نیشنل کرسن پارٹی کے چیئرمن شبیر شفقت نے کہا ہے کہ ہماری پارٹی 24 سلائی کو ہونے والے بلدیاتی انتقابات کا مکمل طور پر بائی کارٹ کا اعلان کرتی ہے تمام سیاسی تنظیموں سے بھرپور مطالبہ کرتی ہے کہ اپنے منورٹی ونگز میں مسیحی نمائندوں کو کسی ایک پارٹی نے بھی چیئرمن کا ٹکٹ نہیں دیا جو کہ مذہبی تاسو پرستی اور حاکمانہ ذہنیت کی واسیا مثال اور کھلا اندیا ہے لہٰذا تمام مسیحی عوام سے یہ درخواست اور التجاہ کی جاتی ہے کہ جہاں بھی ہمارے مسیحی افراد کسی بھی پینل پر ازاد امیدواروں کے طور پر الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں ان کی بھرپور حمایت کی جائے مزید انہوں نے کیا کہا جانتی ہیں یہ سو میں آپ سب کی سلامتی ہو میں پرزور مسیحی عوام سے افیل کرتا ہوں کہ چوبیس تاریخ کو ہونے والے بلدیاتی الیکشنز کا مکمل طور پر بائیکارڈ کر دیں کیونکہ کسی پارٹی نے منورٹی ونگ نے کسی بھی کرسچن کو کسی یوسی کا چیئرمن نامزد نہیں کیا اور جو کرسچن ازاد کھڑے ہوئے ہیں آپ ان کو ووٹ دیں جیسے عیسیٰ نگل میں پورا پینل ہے خدا پرست کا اس کو آپ مالی طور پر اور ہر طرح سے سپورٹ کر کے اس کو جتوائیں اور جہاں جہاں کرسچن ازاد امیدوار جنرل کانسلر کے لیے کھڑے ہوئے ہیں ان کو بھرپور طریقے سے ووٹ دیں لیکن کسی پارٹی کے امیدوار کو ووٹ نہ دیں یہ مسیحی غیرت کا تقاضی ہے خدارہ ایک بار آپ متحد ہوئے ہیں تار کے ان کو پتا چل جائے کہ اتنے عرصے سے انہوں نے آج تک یہ نہیں کہا کہ کوئی کرسچن یو ہے یوسی کا چیئرمن ہو ہر وقت آپ ان کے غلامی بنے رہیں گے آج موقع ہے کہ آج آپ اگر آپ کٹھے ہو جائیں گے اور اگر بلدیاتی الیکشن کے اندر مکمل بائیکارٹ ہو جائے تو میں کہتا ہوں کہ اگلے آنے والے الیکشن کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ان کوئی سوچ تبدیل ہوگی اور یہ مسیحیوں کو سوسٹ کورنر نہیں سمجھیں گے کیونکہ آپ دیکھ رہے کسی جگہ بھی آپ دیکھ رہے کوئی کرسچن یوسی کا چیئرمن نامزد نہیں ہوا اور مسیحی کون کی غیرت کا تقاضہ ہے کہ آپ بھی ڈڑ جائیں آپ دیکھیں میں نے ایک دفعہ ابھی آتے ہوئے میں نے بلکہ دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے پوری جماعت کے جتنے امیدوار کھڑے کے نام لکھا ہے لیکن کرسچن بندے کو جنہوں نے نامزد کے اس کا نام بھی نہیں لکھا ہوا پوری دیوار انہوں نے بھری بھی ہے خدارہ غیرت کا تقاضہ یہ ہے کہ اس الیکشن کا ٹوٹل بائیکوٹ کریں یہ آپ کی مسیحی غیرت کا تقاضہ ہے کوئی پہاڑ نہیں پڑیے گا اتنی عرصے سے ہم ان کے غلام ہیں تو آج آپ کھڑے ہو جائیں شکریہ